لوگ مر رہے ہیں لوگوں کو ننگا گھومائے جا رہا ہے اور اس کے بعد میں پردیس کے اندر قانون ببستہ نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے اس کو جو ہمارے سماج کے انسوس جنجاتی سماج کے دو مہلاں ہیں ان کو نگن کر کے اس طریقے سڑک پر گھومائے گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ تو لوگ تنتر کی اس سے بڑی حتیہ اور کوئی نہیں ہو سکتی لیکن اس کے باوجود بھی سرکار کے دوارہ وہ قدم وہاں پر جو اٹھائی جانے چاہیے تھے سمجھ رہتے نہیں اٹھائے گئے لیکن کندر سرکار کے دوارہ جو قدم مہنیپور کے معاملے میں اٹھانے چاہیے تھے ساتھ وہ نہیں اٹھائے گئے اس کا پردیم یہ ہوا کہ وہاں اتنا بڑا رکھتوات ہوا ایسی اسططی میں جو ابھی آپ نے کہا کہ آیوگ جو بھی لوگ وہاں پر آیوگ محسط میں ہیں انہیں اپنی جمعہ داری سمجھنی چاہیے اور اس پر گمبیٹا سگیاں لے کر کے وہاں جا کے دوارہ کرنا چاہیے اور جو پیڑک پریوار ہیں ان کو مدد دینے کی ہر سمب کوشش کرنی چاہیے مہینے سے زیادہ سمیں سے جن رہا ہے اور کندر میں بھی بیجے بی کی سرکار ہے اور منیپور میں بھی بیجے بی کی سرکار ہے آجاد بھارت میں پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ نگم کر کے مہیرہ کو روبر گھوم آیا گیا اور سرکار جو ہے وہ مہمہ دہی جمعہ بیٹھے کیسے دیکھتے پوری پرکڑ کو بہت دربھاگے پون ہے اور سرکار کی جمعہ داری ہے کہ بھارت کے پرتیگ ناغری کو وہ سرکشہ پردان کرے دیش کے اندر ایک سوہات کا واتران پیدا کرے سب لوگ آپس میں ملجول کر رہے ہیں اور دیش کی پرگتی کے لیے کام کریں لیکن جو ابھی پیسی لیے دنوں مہنیپور میں ہوا میں تو دیکھ کر حیران ہوں کہ وہاں کی جو گورنر ہے راجعپال ہے نوسو یاوکے جی ان کو ٹیلی وزن پر ہم نے روتے ہوئے دیکھا انہیں ہم نے ایک بہت ہی disappointed یعنی وہ اتنی ہم نے دیکھا کہ بیس اسے ایک ورڈ کہیں گے کہ اتنی مطلب یہ سمجھو کہ انہوں نے اپنے آپ کو احساہ محسوس کیا انہوں نے کہا کہ لوگ مر رہے ہیں لوگوں کو ننگا گھومائے جا رہا ہے اور اس کے بعد میں پردیش کے اندر قانون ببستہ نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے اگر گورنر نے اپنی ریپورٹ کیند سرکار کو سمجھ رہتے ہیں بھیجی انہوں نے اسے بتایا لیکن کے اندر سرکار کے دوارا جو قدم مہنیپور کے معاملے میں اٹھانے چاہیے تھے سائد وہ نہیں اٹھائے گئے اس کا پردیش یہ ہوا کہ وہاں اتنا بڑا رختبات ہوا اتنا بڑا بھیشن میں کہوں گا کہ اتنا آپس میں دو سمجھو کا ٹکراب ہوا اور وہ ٹکراب آج بھی جاری ہے اور اس کو جو ہمارے سماج کے انسوس جنجاتی سماج کے دو محلائے ہیں ان کو نگن کر کے اس طرح کے سڑک پر گھومائے گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ تو لوگ تنٹر کی حصے بڑی حتیہ اور کوئی نہیں ہو سکتی میرا کہنا ہے کہ مہنیپور سرکار کو تدکال پرباب سے برخاص کیا جائے اور وہاں پر راشت پتی ساسل لاغ کر کے وہاں کانون بابستہ بحال کرنے کے دشاہ میں کن سرکار کو پہل کرنی چاہیے دیش کی راشت پتی آدھی باسی سماج سے آتی ہے وہاں کی گورنر آدھی باسی سماج سے ہے اور وہاں پر جن مہیدان کو نگن نوستہ میں گھومائے گیا دیکھیں یہ میری قوم کا درباہ گیا ہے جس قوم میں میں پیدا ہوا اس میں بابا صاحب میٹ کر پیدا ہوئے اس میں مانیور کاشی رام پیدا ہوئے ان مہاپورسوں نے ہمیں اتنا گائیڈ کیا اتنا سکھایا اتنا ہمارا ماردرشن کیا اتنا ساہت نے ڈاکٹر بیار میٹ کرنے دیا لیکن ہم لوگوں نے اس کا انسران نہ کر کے جو پارٹی ہیں دیش کی ان پارٹیوں کو جوئن کرنے کے بعد میں ان پارٹی کے آقاؤں کی اس ویدھا کے حساب سے ہمارے وسانسط اور ویدھائک دنے لے رہے ابھی جیسے آپ نے کہا کہ مہامہیم راشت پتی جی یا مہامہیم راجے پال دونوں ہی انسو جنجاتی سے آتی ہیں اور جن مہیلاؤں کو نگن کر کے گھومائے گیا وہ بھی انسو جنجاتی کی ہیں اور جن کے ساتھ مارکاٹ ہوئی مہنیپور میں وہ بھی سارا سماج انسو جنجاتی کا ہے اور اس پر میں کہوں گا کہ انسو یا اوکے جو گورنر ہیں اس سے میں انہوں نے بہت چنتہ بھی ظاہر کی ہے اور انہوں نے میڈیا کے سامنے بھی اپنی بھاونا کو انہوں نے رکھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سرکار کے دوارہ وہ قدم وہاں پر جو اٹھائی جانے چاہیتے ہیں سمجھ رہتے ہیں نہیں اٹھائے گئے میں آپ کےدھ سرکار سے یہ انروت کروں گا آپ کے ٹیو چینل کے مادہم سے کہ انسو جنجاتی سماج ہمارے دیش کا ایک مہتوپور سماج ہے اسی لئے اس سماج کی ایک بیٹی کو آپ نے بھارت کا راشتہ پتی کا سربوچ پت دیا ہے اسی سماج کی دوسری بیٹی انسو یا اوکے گورنر بنائے گی مہنیپور کی ایسی اسطیتی میں مہنیپور کیا جو آدھیباسی سماج ہے اس کے ساتھ جو انیائے اور اتیچار ہو رہا ہے اس کو روکنا اور ان کو نیائے دینا کندھ سرکار کی بھی جمہداری ہے اور راج سرکار کی بھی جمہداری ہے لیکن راج سرکار تو ہاں پارٹی بن گئی ہے ایسی سطح میں کندھ سرکار کی یہ مہتوپور جمہداری بنتی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ چاہے راشتہ پتی مہمہم راشتہ پتی جی ہوں دروپتی مرمو جی چاہے گورنر انسو یا اوکے جی ہوں اور چاہے ہمارے بھارت کے پدھان منتری ہوں ان سب لوگوں کو مہنی پور کے انسو جنجاتی سماج کے درد کو سمجھنا چاہیے وہاں پر ہنسا کو روکنے کے لیے آوشک قدم اٹھانی چاہیے اور ان سمدائے کے ساتھ میں ان کو نیائے کرنے کی پہل کر کے بھارت میں ایک لوگ ندر کو جندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیا سر ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر راشتہ پتی جی کو روکا جائے تو وہ کام نہیں کریں گے کیا راشتہ پتی جی کے سنگیان میں یہ ہے ماملہ یہاں پر ایک بات ہے راشتہ پتی تو بھارت کا پرثم ناغرک ہے سربوچ پت پر ہے سمدھان کے حساب سے اور راشتہ پتی کی بینہ مرجی کے تو کیبنیٹ بھی سپت نہیں لیتی ہے پردھان منتری جب سپت لیتے ہیں تو راشتہ پتی ان کو سپت دلاتے ہیں تو راشتہ پتی کا پت تو سربوچ پت ہے بھارت کا اگر راشتہ پتی اس میں سگیان لیں گی یا وہاں کی گورنر بھی اس میں سگیان لیں گی تو مجھے لگتا نہیں کہ اس میں کسی پرکار کی کوئی جو اجازتی وہاں پر ہوئی ہے اس کی پرناویٹک کرنے کی کوئی ہماکت کر پائے گا لیکن ابھی آپ نے کہا کہ انیسیٹیو لینے کی بات انیسیٹیو لینہ یہ ہارا انڈیوزل کی اپنی سوچ پندر پر کرتا ہے ہم نے دیکھا پھولن دیوی جی کو ہم یاد کریں گے انہوں نے انیسیٹیو لیا ان کے ساتھ ریپ ہوا بلاتکار ہوئے ساموک بلاتکار اس کے بعد جب انہوں نے انیسیٹیو لیا تو وہی پھولن دیوی جو گام کی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی وہ بات میں مطلب یہ ہے کہ پورے وشف کے سامنے سمجھیں بات آپ ڈنگو پھولن دیوی کے نام سے مصور ہوئی اور وہی پھولن دیوی جب اس نے اپنا سوچ بدلی تو وہی بھارت کی لوگ تنتر میں سانسد بن کر کے بھی آئیں تو میرا کہنا ہے کہ یہ سوچ پر نرپر کرتا ہے کہ آدمی چاہے راشتہ پنتری بن جائے چاہے پردھان منتری بن جائے چاہے وہ عام آدمی رہ جائے اس کی سوچ کیا ہے اس کی سوچ کا مہتوپونڈ یوگدان ہے تو میں یہی کہوں گا کہ جو بھی لوگ بھارت کی سرکار کو چلانے کے لیے جمعیدار ہیں چاہے وہ راشتہ پنتری کے روپ میں ہوں اور چاہے وہ پردھان منتری کے روپ میں ہیں ان کی یہ سول ریسیم سیبیلیٹی بنتی ہے کہ اس مہنی پور کی گھٹنا کا گمبھیرتہ سگیان لیا جائے اور جو دوشی لوگ ہیں ان کے خلاف تورتکار روائی کی جائے اور ایک ایسا سندیج دیا جائے جس سے بھاوشے میں ایسے مہنی پور کو ریپیٹ کرنے کی سوچ بھی نہ سکے سر بیپکچ کے 20 سانسد مہنی پور پہنچے اور جو ہے مہاں پہ دونوں سمودھائے سے ملے کوکی اور مہتے ہی سمودھائے سے ملے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آدھیواسی سماس نے مل لینے سے دنیا مل جائے گا یا بیپکچ کی راجنیتی چمکانے کا ایک طریقہ ہے راجنیتاؤں کا کام کرنے کا طریقہ ان کی اپنی پارٹی کے اور ان کی راجنیتی کے حساب سے تہہ ہوتا ہے کون وہاں گیا کون نہیں گیا یہ ایک ایشو الگ ہے لیکن بیپکچ کے لوگ وہاں پر گئے جو بھی 21 سانسدوں کا دل وہاں پر گیا وہاں پر ان سے ملا مل کر کے وہ اپنی بات کو لوگ سوا کے اندر رکھیں گے سرکار کو کہیں گے کہ یہ ہم لوگ گئے وہاں پر ہم نے یہ سمجھا اور اس کا سمادھان کیا جانا چاہیے تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہاں پردھان منتری جی کو بھی جانا چاہیے گرہ منتری جی کو بھی جانا چاہیے ستاروٹ پارٹی کا ایک سسٹرمنڈل جو ہے ان کو سویم بھی سانسدوں کا بھیجنا چاہیے اور جو وہاں پر پیڑھد ہیں ان کی آنسو پوچھنے کی ایک پہل ستاروٹ پکش کو بھی اسی طرح کرنی چاہیے جس طریقے بپکشے دلوں نے وہاں جا کر کے اپنی جمعیداری کا نربان کیا ہے چوہی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس دیش کے اندر ایشتری آیوگ ہے مہیل آیوگ ہے تو مہیل آیوگ اور ایشتری آیوگ کیا کر رہے ہیں وہ ان کی طرف سے بھی کوئی سنتوش زنگ جوابکار میں نہیں کی رہی ہے ٹھیک آیوگ کا تو اسی تھی یہ ہے میں آج جب پتہ نہ چاہتا ہوں ٹی بھی چلو کے بعد ہم سے کہ آیوگ میں ایک پد ایشتری آیوگ میں اور تین پد ایشتری آیوگ میں کھالی پڑے ہیں آج تک اور اب ایشتری آیوگ کے چیئرمن ویجی ساپلا جی کا استریفہ ہو گیا ہے تو اب ایشتری آیوگ میں دو پتہ کھالی پڑے ہیں اور ایشتری آیوگ کے چیئرمن کا اب استریفہ ہو گیا ہے وہاں پہ چار پتہ کھالی پڑے ہیں سرکار کی سمیدن سیلتا یا سمیدن ہینتا اس ویسے کو اسپسٹ کرتی ہے کہ جو آیوگ سمیدھانی کا آیوگ انسوط جاتی جنجاتی سماس کے کلیان کے لیے بنائے گئے ہیں ایٹ لیسٹ ان آیوگوں میں نیوکٹی کر کے وہاں پر کام کرنے کا ایک جمہداری تو فکس کریں لیکن یہاں تو آیوگ کے آیوگ کھالی پڑے ہوئے ہیں ایسی اسططی میں جو ابھی آپ نے کہا کہ آیوگ جو بھی لوگ وہاں پر آیوگ محسط میں ہیں انہیں اپنی جمہداری سمجھنی چاہیے اور اس پر گمبیٹا سجیان لے کر کے وہاں جا کے دورہ کرنا چاہیے اور جو پیڑک پریوار ہیں ان کو مدد دینے کی ہر سمجھنی کوشش کرنی چاہیے